پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُحْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ پس کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے سورہ معاریج ہی چل رہی ہے ہم نے سورہ معاریج سٹارٹ کیا تھا اب یہ اس کا آخری اینڈ اینڈ والا حصہ چل رہا ہے آخری آخری حصہ چل رہا ہے اللہ تعالی نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ یہ لوگ آپ کی مجلس کی طرف دوڑ کر کے تو آتے ہیں لیکن آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں عمل نہیں کرتے بلکہ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں ٹولیوں میں بڑھ جاتے ہیں گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں اور آپ کا مزاق اڑاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہی بیان کیا ہے کہ ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کے دائیں اور بائیں آپ کا مزاق اڑاتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں بھاگتے ہیں آپ سے ہاں اور آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں اہلِ کفر یہ قصداً جو ہے جماعتوں کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانے کیلئے نکلا کرتے تھے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل روزوں کے تعلق سے اور ایک حدیث جو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے آئیے سن لیتے ہیں حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلیل نے میرے محبوب نے مجھے تین چیزوں کی وسیعت کی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر عمل کرتا رہو اس کو ہرگز نہ چھوڑوں یہاں تک کہ میں مر جاؤ یہ میری موت واقع ہو جائے یعنی تین چیزوں پر مسلسل اپنی موت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عمل کرنے کا حکم دیا مجھے عمل کرنے کی وسیعت کی وہ کیا کہ ہر مہینے میں تین دن روزے رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور اسی طرح سے چاشت کی نماز کا حکم دیا اور سونے سے پہلے وطر پڑھنے کا حکم دیا یعنی تین چیزوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا پہلی چیز کیا تھی پورے مہینے میں تین روزے رکھنا اب اہلین کہتے ہیں کہ یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پورے مہینے میں تین روزہ رکھنے کا تو انسان یہ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے لیکن یاد رکھئے یہ قمری کیلنڈر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے قمری دن کے تعلق سے شمسی نہیں یعنی جو عربی مہینے ہیں اس حساب سے آپ کو رکھنے ہیں عربی مہینے کی کسی بھی مہینے کی ابتدا میں آپ تین روزے رکھ لیں درمیان میں آپ تین روزے رکھ لیں یا آخر میں آپ تین روزے رکھ لیں پورے مہینے میں کبھی بھی تین روزے رکھے جا سکتے لیکن جو ایام بیض ہے اور جو درمیان میں رکھنے والے ہیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے جس کی طرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے کروں گا رکھ تو پورے مہینے میں کبھی بھی سکتے لیکن بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ ان روزوں کو ایام عبید میں رکھا جائے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کے درس میں آئے گا لیکن آپ یہ بات سمجھئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو حریرہ کو تین چیزوں کی جو وسیعت کی تھی اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک مہینے میں جو ہے تین روزیں ضرور بھی ضرور رکھے اور ہمیں چاہیے اس کی بہت فضیلت ہے آگے انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا آئیے چلتے ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا اور آخری موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج میں ایک عظیب یعنی عمل کی فضیلت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت عام طور سے ہمارے یہاں رمضان آتا ہے لوگ قرآن کی بڑی کسرہ سے تلاوت کرتے ہیں جوش و خروش سے تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں لہذا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن صرف اور صرف رمضان کے لئے نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن یہ ہمارے لئے ہدایت ہے یہ ایک مومن کے لئے متقی کے لئے ہدایت ہے لہذا ہمیں قرآن ڈیلی پڑھنا چاہیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہے بیان فرماتے ہیں سنن ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامت کہ قیامت کے دن قرآن اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا کون آئے گا قرآن آئے گا فَيَقُولُوا يَا رَبِّ حَلِّهِ قرآن اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین تو اسے جوڑا پہنا فَيُلْبَسُوا تَاجَ الْقَرَامَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عزت اور شرافت کا تاج پہنایا جائے گا ثُمَّ يَقُولُوا فِر قرآن کہے گا یا رب زدھو اے اللہ رب العالمین اس کو مزید دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُلْبَسُوا حُلَّةَ الْقِرَامَةِ کہ ایسے صاحبِ قرآن کو اللہ رب العالمین عزت اور شرافت کا لباس پہنائے گا تاج بھی پہنا رہا ہے اللہ رب العالمین عزت اور شرافت کا لباس بھی اللہ رب العالمین پہنا رہا ہے ثُمَّ يَقُولُوا يَا رَبِّ اَرْضِ عَنْهُ فِرْ وَقُرْآنَ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ سے کہے گا کہ اے اللہ رب العالمین تو اس سے راضی و خوش ہو جا تو اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا اللہ اکبر دیکھئے قرآن کی کتنی فضیلت ہے اسی لئے قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قرآن کو پڑھنا چاہیے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے ہم عاملہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو بس چند صورتیں گنی چونی صورتیں یاد ہے اسی کو پڑھتے رہتے پڑھئے اس کو اس سے نماز آپ کی بالکل صحیح ہوگی لیکن لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کو تھوڑا 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 کر کے آپ زیادہ سے زیادہ یاد کریں اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا بنائیں قرآن کو یاد کرنے والا بنائیں اور کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں آمین آج کے لئے بسی طرح ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں